آج ہم نے مولی کا پراتھا بنایا ہے اور یہ ایک بھائی ہے ان کی فرمائش پر یہ بنایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا پراتھا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے حالانکہ وہ پانی بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے میں نے یہ پراتھا بنایا ہے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کیے ہیں یہ دیکھیں پراتھا اندر سے بلکل نہیں ٹوٹا ساری بلکل اسی طرح ہے پراتھا بہت اچھا بنا ہے کیسے بنایا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں پریس کرنے کے بعد سبسکرائب کا بٹن تو چلیے چلتے ہیں اپنا مولی کا پراتھا بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش افرم ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے ایک پراتھے کی ریسپی جو کہ میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ مولی کا پراتھا جو ہے وہ ان کا صحیح نہیں بنتا وہ پانی بھی نچوڑ دیتے ہیں پھر بھی ان کا پراتھا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آج ان کے لیے میں مولی کا پراتھا بنانے لگی ہوں تو میں نے مولی جو ہے وہ کش کر لی ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے پانی بلکل نچوڑ لیا ہے آپ دیکھیں بلکل خوش کر لیا اس کا پانی میں نے نچوڑ لیا ہے اور یہاں پر جو میں مسالہ جاد استعمال کر رہی ہوں خصوصا ایک کا نمک ہے دو تین چھٹکیاں میں نے نمک لے لیا ہے دو تین چھٹکی لال میچ پوڈر ہے دو تین چھٹکی میں نے ام سوری گرم مسالہ لے لیا ہے پیسا ہوا ایک چھٹکی جو ہے وہ زیرہ ہے ایک چھٹکی اجوائن ہے تو یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کر لوں گی دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب یہاں میں نے دو چھٹے چھٹے سے پیڑے لے لیا ہے ان کو میں بیل لیتی ہوں اور پیڑے ایک جیسے ہیں بلکل دونوں روٹیاں جو ہیں وہ میں نے ایک جیسی بیل لی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے آٹا بھی جو لینا ہے وہ آپ نے بہت نرم آٹا نہیں لینا کیونکہ اس وجہ سے بھی روٹی جو ہے وہ پھٹ سکتی ہے آپ کے خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے نرم آٹا نہیں لینا آٹا سخت ہونا چاہیے اور یہ ایک جیسی روٹیاں ہوں پھر اس کے اوپر آپ اس طرح اس کو پھیلا دیجئے جو آپ نے بنایا ہے ملی کا امیزہ انشاءاللہ آپ کا پراتھا نہیں پھٹے گا پھر اور اگر تب بھی یہ پھٹ رہا ہے تو پھر آپ اس طرح کیجئے کہ پہلے نمک مچ ملائیں اس میں جب اس طرح آپ تمام چیزیں پھلا دیں مسالہ تو پہلے ملا دیں جو ہے صرف نمک نہیں ملائیں تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر نمک چھڑک دیں اور دوسری روٹی اوپر رکھ دیں اس طرح کر کے تمام جگہ پر اس کو پھلا دیں گے روٹی تھوڑی سی بڑی کر کے ڈالیے گا چھوٹی روٹی پر پھر پھلانا اور اس کو بڑا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی پراتھا پھٹ جاتا ہے تھوڑی سی روٹی بڑی ہوگی تو آپ اس کو پھلائیں گے تو وہ آسانی سے پکچے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں اس کو اوپر آپ کو دوسری روٹی رکھ کے دکھاتی ہوں دوسری روٹی اوپر ڈال دی اور یہ دیکھیں برکل برابر ہے اس کے اور آپ نے اس طرح کناروں سے اس طرح کر کے گلیوں کے ساتھ اس کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو دبانا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس پر بیلن نہیں چلانا اس میں ایک ہوا ہوگی جو کہ آپ نے اس طرح دبا کر کناروں سے ملا دینی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور الٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کناروں سے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ دیکھیں اور پھر اس طرح بیچ میں سے آپ نے اس کو ایسے پھر اس کو ہوا نکالنی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ ہوا ہوتی ہے اس کی یہ آپ نکال دیں اور اس طرح یہ بڑی بھی ہو جائے گی روٹی اور طوے پہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا میں اٹھا کے اس کو ڈال دیا میں نے اس کو طوے پہ ڈال دیا اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی گھی اور فریم کو رکھنا ہے تھوڑا سا خلقہ آپ نے بہت زیادہ نہیں فریم ہونا چاہیے آپ کا اس کو پلٹاتے ہیں پراتھا پلٹا دیا ہے اب آپ نے کسی چمچ سے نہیں کرنا ہاتھ سے آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم نہ ہو نرم ہونے سے گر آپ چمچ یا کوئی چمٹا لگائیں گے تو یہ ٹوٹے گا تو آپ نے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جتنا گھی آپ نے لگانا ہے اتنا گھی آپ اس پر لگائیں اور میں پلٹاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ پراتھا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے میں تھوڑا سا کم گھی استعمال کرتی ہوں آپ گھی زیادہ استعمال کریں جتنا آپ نے کرنا ہے جس جتنی آپ پراتھا کھاتے ہیں جتنا گھی میں آپ اس طرح پراتھا بنائیں اتنا گھی ل دیکھیں جی الحمدللہ میں اس کو سیکھ رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سے بھی پراتھا نہیں ٹوٹا میرا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاؤں گی ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے چمچ نہیں چلانا ورنہ یہ ٹوٹے گا اور دوسری بات آپ نے اس کی ہوا نکالنی ہے جب اپنے انگلوں سے اس کو تھپ تھپانا ہے اس کو بیلنا نہیں ہے میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہوں میں نے اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا اچھا پراتھا بنا ہے بلکل نہیں ٹوٹا کوئی پروبلم نہیں ہوئی ہے تو میرے بھائی آپ اسی طرح بنائیں انشاءاللہ آپ کا پراتھا بہت اچھا بنے گا بہت صحیح پراتھا بنے گا آپ کا نہیں ٹوٹے گا اور ریسیپی اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئکن بھی تباہ دے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو بھی دیکھیں پورا دیکھیں اور لائک ضرور کریں کیونکہ جتنی سبسکرائبر ہیں اتنی ویوز نہیں ہیں اور جتنی ویوز ہیں اتنی لائک نہیں ہیں سو پلیز 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 ویڈیو کو دیکھیں Pورا دیکھیں اور لائک 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 ضرور کیجئے تو کیسی لگی ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ